السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس وولکم ٹو پنجاب ٹیکنیکل ان سائنس اکیڈنی میں ہوں آپ کا انسٹرکٹر محمد بن جمیل سٹوڈنٹس ہم دی اے میتھ ٹو ٹو ٹری پیپر بی چپٹر نمبر ٹین ریشنلائز ایکسرسائز کے اکورڈنگ اس چپٹر کے شورٹ کوششن جو ہیں وہ دسکس کرنے جا رہے ہیں جی کوششن نمبر تھرٹین فائنٹ دہ سلیوشن آف ڈی وائی ڈی وائیڈ بائی ڈی ایکس ایکول ٹو وان پلس ایکس پلس وائی پلس ایکس وائی اس کو ہم نے سولپ کرنا ہے اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کوششن کو سولپ کریں جیسے ہم فیکٹر آئیز کرتے تھے نا تو پیرز بنا رہے ہوتے تھے اس طرح پہلے فوم بنا لیں تاکہ ہم اس کو ڈی وائی اور ڈی ایکس یعنی ایکس اور وائی الگ الگ کر سکیں کیسے کریں گے دیکھیں ڈی وائی ڈی وائیڈ بائی ڈی ایکس اس ایکول ٹو یہاں پہ دو پیرز بنا لیں یعنی وان پلس ایکس اور پلس وائی پلس ایکس وائی ہی رہنے دیں ایک پیر ان کا بن جائے گا ایک پیر ان کا بن جائے گا صحیح ہو گیا تو اس طرح آپ نے کیا کرنا ہے کہ ڈی وائی ڈی وائیڈ بائی ڈی ایکس ایکول ٹو وان پلس ایکس میں جو کوئی بھی چیز کومن نہیں لیں تو یہ وان نہیں رہ جائے گا ٹھیک ہے اور پلس ان میں آپ نے جو کومن لیا دیکھیں دونوں میں وائی مشترک ہے وائی کو باہر نکالنا تو اندر کیا بھر جائے گا وائی اس کا وان ہو گیا پلس وائی نکل چکا ہے تو ایکس رہ جائے گا اب آپ یہ دیکھیں دونوں میں کونسی چیز مشترک ہے آپ کو پتایا کہ ون پلس ایکس ون پلس ایکس دونوں میں آگیا نا تو ون پلس ایکس تو انہوں میں آ گیا بچہ کیا ہمارے پاس ون پلس وائے صحیح ہو گیا ملکبت فیکٹوائز کا طریقہ یوز کریں اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ ڈی ایکس جو ہے وہ ادھر بھیج دیا اور ون پلس وائے کو ادھر لے آئے یہاں ایک سٹیپ اور برحال کہ ڈی وائے اس ایکول ٹو ون پلس ایکس انٹو ون پلس وائے ڈوٹ ڈی ایکس آ گیا اب ڈوٹ ڈی ایکس کے ساتھ صرف ایکس کی وائے ہونی چاہیے تھی وائے نہیں وائے کو آپ کو ادھر بھیجنا پڑے گا تو ہم اس کو ون ڈی وائے بائے ون پلس وائے لکھ لیتے ہیں ساٹھ ڈوٹ ڈی وائے ہو جائے گا ادھر ہمارے پاس ون پلس ایکس چیک ہے ڈوٹ ڈی ایکس ہی رہے گا آپ پتہ آپ کو کہ یہاں تک ہم نے ڈی وائے کے ساتھ وائے کی وائیوز اور ڈی ایکس کے ساتھ ایکس کی وائے رکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم اگلے سٹیپ میں انٹیگریشن اپلائے کرتے ہیں اپلائے کریں گے انٹیگریشن بوچ سائٹ تو یہ اس طرح سے یہ آگیا ہمارا لپٹ سائٹ پہ سیم ایز ایز وان انٹیگرل میں وان پلس ایکس ڈوٹ ڈی ایکس آ جائے گا ابھی اگر آپ چاہیں تو انٹیگریشن اپلائے کرتے ہم نہیں تو ابھی ایک اور سٹیپ ہوتا ہے جیسے کہ انٹیگرل میں 1 plus y y کا derivative تو 1 ہی ہو گیا تو dy آ گیا اسی طرح سے یعنی کہ نیچے آپ اس کا base کا derivative لے کے دیکھیں 1 divided by x کی فرم ہوتی ہے 1 divided by x dx equal to natural log of x plus constant یا آپ نے derivative میں پڑھا کہ natural log of x کا derivative 1 over x so 1 over x کی integration natural log of x ایک common sense ہے کہ derivative اور integration کی آپس میں relationship کیا ہے reciprocal ہے تو 1 divided by اب آپ یہاں پر دیکھیں گے 1 کا constant کا derivative 0 plus y کا derivative with respect to y 1 تو 1 derivative آ گیا تو no problem اسی طرح یہاں پہ آپ نے 1.dx الگ کر لینا ہے اور plus b integral x.dx الگ کر لینا ہے چیک ہو گیا اب ہم کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ natural log of angle آ جائے گا جو کہ 1 plus y ہوتا ہے equal کر لیتے ہیں اس side پہ مارے پاس 1 کی integration with respect to x x ہوتی ہے plus اس x کا power کے 1 side base کا derivative کے 1 x کا derivative with respect to x1 ہوتا ہے تو اس کی power میں آپ نے ایک add کیا وہی power آپ نے divide کر کے plus constant لگا دیا صحیح ہو گیا اب finally ہم دیکھیں کہ یہاں پر ہمارے پاس natural log میں آ رہی ہے na value نیچے لوگو اس طرح بریکٹ لگا لیں یا ون پلس وائی اس طرح لکھ لیں کوئی پر مسئلہ نہیں ہے x آگیا پلاس یہ آپ کو ہو جائے گا x ڈیوائیڈ بائی 2 اور پلاس میں آپ کی پاس ہے c اس کو arrange کر لیں نیچے لوگو ون پلس y is equal to x squared ڈیوائیڈ بائی 2 پلاس x پلاس c اور آپ مجھے اس کا answer دیکھنے دیں question number 13 nature log into یہ بلکل صحیح ہے بلکہ بک میں بھی اس نے یہی answer declare کیا ہو ہے جو اب میں بتاؤ ہوں آپ کو یہ بھی answer ہے تو issue نہیں ہے آپ لکھ سکتے کہ natural log of y is equal to according to x plus 1 divided by 2 x plus c یہ answer ہے اس لئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو question کو note بھی کر لیں question کو اچھی طرح سے سمجھ لیجی گا confusion کے لیے comment section میں query کے طور پر comment کر دیجئے کو question سمجھ آگے ہوں گے اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو subscribe نہیں کیا تو چینل کو subscribe بھی کر لیں ویڈیو کو like کر دیں شیئر کر دیں کوئی بھی question query وغیرہ کے لیے comment کی جی گا آپ کے ساتھ بھی ملاقات ہوگی ایک